اسلام علیکم وارس الیکٹرانس یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کے خدمت میں محمد وارس بلوچ کا سلام عرض ہے دوستو آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو آج کل ڈی سی فین چال رہے ہیں جو سولر والے فین ہیں بارہ وولٹ والے ان کا بہت زیادہ استعمال ہے خاصصاً یہ سیلنگ فین تو ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انہیں بارش کے پانی سے کیسے بجائیں جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہیں نے کہیں سے پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سرکٹ ہوتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک بارش کے پانی سے بچانے کے لیے ایک تھال ڈیزین ملتا ہے تھال سا وہ اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ بارش کا پانی اس کے اندر نہ جائے لیکن جب بارش بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تیز ہوا بھی ہوتی ہے تو سائیڈ سے کہیں نے کہیں سے پانی جو ہے اس سیلنگ فین میں چلا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا جو سرکٹ ہے وہ بھی شارٹ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس کی ریوینڈنگ جو ہے وہ بھی چل جاتی ہے میں اب آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا کہ اس میں بارش کا پانی کس طرح سے نہیں داخل ہو سکتا اور آپ کا خرچہ بھی بلکل نہیں ہوگا بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل وارس الیکٹرانس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ بھی دبانا ہے تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں یہ ایک دیسی جگار ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم نے ایک جیسے کہتے ہیں کہ دیسی طریقہ بنایا ہے کہ پنکھے کو بارش کے پانی سے کس طرح بچایا جائے اگر یہ سہن میں لگا ہو اوپر چھت بھی نہ ہو اور بارش مسلسل آ رہی ہو بارش بھی تیز ہو پھر بھی اس پنکھے میں بارش کا پانی نہ جائے دوستو یہ پنکھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر لگا ہوا ہے اور بہر آپ کو پتہ ہے کہ سہن میں بارش آتی ہے اس سے پنکھے جو ہیں وہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم نے جو طریقہ بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھے کے یہ تین سراخ ہیں یہ ہم نے تین سراخ بنا دیئے یہ دیکھیں یہ ایک دو تین یہ درمیان والا جو سراخ ہے یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر بیرنگ لگا ہوتا ہے اور بیرنگ کے ساتھ ایک رنگ ویلڈ ہوتا ہے اور وہ جو رنگ ہے وہ پیالہ سا ہوتا ہے جس میں بیرنگ لگا ہوتا ہے اگر یہ درمیان والا سراخ نہ ہو تو پھر وہ جو رنگ والا پیالہ سا بننا ہوئے اس میں پانی بھرا رہتا ہے اور جو سائڈ والے ہیں وہ جو دوسرا پانی رینگ سے باہر آتا ہے وہ ان سراخوں سے باہر نکل جاتا ہے گوہ یہ بارش میں بھی پنکہ اگر چلتا رہے تو اس میں جو پانی داخل ہوگا وہ درمیان والے بیرنگ والے سراخ سے بھی نکل جائے گا اور سیڈ والے جو بارڈی والے ہیں وہاں سے بھی پانی نکلتا رہے گا اور پنکہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا اگر یہ سراخ نہ ہو تو اس کی باڈی میں پانی بھار جاتا ہے چاہے ہم جتنا بھی پروٹیکشن کریں لیکن پھر بھی پنکے میں پانی جو ہے وہ بھار جاتا ہے باقی مسئلہ سرکٹ کا ہوتا ہے تو سرکٹ کا ہم نے توڑ یہ نکالا ہے کہ ہم نے ایک بوتل لی ہے اور اس بوتل کو کاٹ کر اس میں ہم نے سرکٹ راکھ دیا ہے اور بوتل کو الٹا کر کے پنکے کے اوپر فیٹ کر دیا ہے گو کہ یہ ایک دیسی طریقہ ہے لیکن اس سے بالکل جو ہے نا پنک کا آپ بوتل مجھے دیں پنکہ بالکل محفوظ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بوتل ہے اس طرح کی بوتل ہم نے لیا ہے اس کو جو یہ ڈھکن سائیڈ ہے یہ ہم نے کار دیا ہے اور اس میں سرکٹ فیٹ کر کے الٹا کر کے بوتل کو ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے پنکہ چلائیں جی یہ پنکہ اب بارش میں بھی چلتا رہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ سرکٹ میں بھی پانی نہیں جائے گا اور جو پنکے کے اندر پانی داخل ہوگا تو وہ پانی جو ہے وہ ان سراخوں سے آؤٹ ہو جائے گا نکل جائے گا تو یہ ایک بڑا بہترین سا طریقہ ہے گھروں میں سہن میں لگے ہوتے ہیں مساجد میں پنکے لگے ہوتے ہیں تو ان کا توڑ جو ہے نا یہی ہے کہ آپ ایک بوتل میں سرکٹ لگا دیں اور پنکے کے نیچے تین سراخ کر دیں کچھ لوگ جو اوپر سے کور کرتے ہیں اور ان کا کور کا ایک ڈھکن ملتا ہے لیکن بارش تو بارش ہے نا اس کا پانی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تین تین دن بھی بارش لگی رہتی ہے اور جو تیز ہوا کے ساتھ وہ جو آتا ہے پانی بارش کا تو وہ کہیں سے بھی پنکے میں داخل ہو جاتا ہے جس سے پنکا جو ہے وہ شاٹ ہو جاتے ہیں پنکے کو ہم تھوڑی تھوڑی حرکت دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ہر طرف سے دکھائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس یہ آپ نے کوئی اتنا بڑے خرچے کے والی بات بھی نہیں ہے بلکہ سب چیزیں تقریبا مفت ہیں خالی بوتل آپ کو لینی پڑے گی وہ تو گھر میں پڑی ہوتی ہے تو پنکے کا نیچے والا کور کھولیں اس میں تین سراخ ڈالیں اور سرکڑ جو ہے وہ آپ بوتل میں فٹ کرنے ہیں یہ پنکہ ہے جی روانہ ہو گیا اور یہ میں نے ویڈیو بنانا اس لئے بھی ضروری سمجھئے کہ یہ پنکہ جو ہے ہر گھر کی ضرورت ہے اور اکثر سہنوں میں لگا ہوتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اس کو پانی سے کیسے بچائیں تو یہ ایک ایسا ٹریک ہے جس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اور آپ کا پنکہ جو ہے بارش سے بلکل خراب نہیں ہوگا میں گرنٹی سے کہتا ہوں اور یہ میں نے پنکہ اس طرح سے بارش میں چلا کر دیکھا ہے اور یہ تقریبا پنکہ ایک سال سے اسی طرح سے سہن پر لگا ہوا ہے بارش میں بھی چلتا رہتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈی سی فین ہے نہ اس میں کوئی کرنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی